بس کسی بات کی کمی رہ گی کہ کوئی ماسٹر رفی الدین کو بھر بازار میں بیچ چورائے میں روکے اور اس کے سامنے اس کی بیٹی سے اپنی محبت کا تم بھائی مجھ سے اپنی چاہت کا ادھار کرے اسی اپنی سنے باقی ہے کیا تھا کیا اسی لیے دوبارہ زندگی دی تھی اس نے مجھ یہ بیٹی کے بہت دوسری بیٹی کا بھی کارنامہ دیکھ سکا اس سے پہلے میں بھر کیوں رہی بھائیلا تمہارے اببہ کیا کہہ رہے اب میرے کیک میں کچھ نہیں چاہتی مجھے تو تم پر افسوس ہو رہا ہے پرویر تم پر کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی یہ تربیر انہوں نے آج مجھے کہیں موں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا کچھ ہی نہیں اس کی شادی اور آج اس کا وہ مجھے تو مجھے تو سنکتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بات کرنا فکر مت کیجئے آپ وہ کسی کسیم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں اوکے بھائیں آؤ رامیش کیسی کیا بات ہے کوئی کام ہے کھار وہ کام ہے بھی اور نہیں بھی کیا مطلب ہے پہیلیاں کی بجھوارے کھل کر بات کرو بیٹھو بیٹھو یار امران وہ کچھ پیسے چاہیے تھے پیسے جہاں تک مجھے آد پردہ تمہیں ایڈوانس ہو دلائے تھے میں نے ہاں لیکن یہ کچھ ایکسٹرا خرچہ ہے ہاں ایکسٹرا خرچہ کیوں یار وہ کھل میں نے نائلہ کو ڈینر پر لے کر جانا اور میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اسے مووی پر بھی لے کر جاؤں تو سوچ رہا تھا کہ اس کے لئے کچھ گفت خرید لیں کیونکہ جب سے شادی ہوئی ہے عجیب سے مسئلوں میں گھرا ہوں ہوں یار نہ اس کو کوئی شاپنگ کروا سکا نہ کوئی گفت لے کر دے سکا ہو تو یہ بات ہے ایسا کہو نا کہ تمہیں بھابی کے لئے پیسے چاہیے تمہیں کام کرو ایکاون سے لے بلکہ ایک منٹ ہاں ہاں اور اب ایک اچھا سا گفت لے کر جانا بھابی کے لئے تھانکیو یار تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دی ہے تھانکیو گے سر وقت آنے بے تم بھی میرا ساتھ دینا ہاں میرا مطلب ایک دوست تھی دوست کے کاماتا ہے نا بروین 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 میں نے تم سے کہا تھا کہ شادی کے لئے اس کی رائے مجھے پوچھ کر بتا دو کہا تھا یا نہیں بولو پوچھا تھا آپ نے بلکل پوچھا تھا لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں ماسٹر صاحب کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو جواب ہاں میں چاہیے تو پھر اس کی ہاں یا نہ سے کیا فرق پڑتا ہے اور رہی بات میری تربیت کی تو میری تربیت پر شک کرنے سے بہتر ہے آپ ایک بار اپنے روئیت اور اپنی سوچ پر نظریں ثانی کر لیجیے وقت بدل گیا ہے ماسٹر صاحب اب آپ اولاد کو اپنے گھر کے گھوٹے سے باندھ کر نہیں رکھ سکتے ان کو باہر جانے سے نہیں روک سکتے اس کے لیے آپ کو اپنی سوچ بھی بڑی کرنی پڑے گی بدلنا پڑے گا خود کو اور اپنے روئیے کو پروین جو کیا کہنا چاہتی کہ میری سوچ دکھیا لوسی میری سوچ پرانی میرے روئی اور میرے شروع میں میری بچیوں کو اس طب پر ہوسائی ہے نہیں امبا ایسی کوئی بات نہیں مجھے تو آپ پر آپ کی سوچ پر آپ کی خیال بات پر فخر ہے خدا کے لیے میرے یقین کیجے میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں میں نہیں جانتی وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے میں نے تو کبھی اسے بڑا ہوا نہیں دیا کبھی اس سے کوئی ایسے بات نہیں کی آپ اس سے قسم اٹھا لیجی آپ کی بیٹی آپ کا بھروسہ آپ کا مان کبھی نہیں توڑ سکتی ان سب لفظوں سے میرا اعتبار اور میرا یقین اٹھ چکا ہے لیکن ایک بات کام کھول کر سن رو کہ آج کے بعد اس گھر سے آپ کدم باہر نہیں لکھاتا سمجھی تم امی میرا یقین کیجئے امی ابھی تو ابباجان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ تمہارا عاشق تمہارے پیچھے دو بار اس گھر کی دھیلیس تک پہنچ چکا ہے ویسے زیادہ اونچی ہوا میں اڑنے کا نقصان یہی ہوتا ہے انسان سیدھا زمین پر آگرتا ہے موسیقی 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 عاشر تم یہاں سب ٹھیک تو ہے بابیا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اگر مجھے آئلہ نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا یہی رہ پاؤں گا اس کے بغیر تم جانتی ہو کہ میں میں اسے کتنا چاہتا ہوں کتنی شدید محبت کرتا ہوں میں اسے آشر ہوش سے کام لو اور پلیز بیٹھو میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا دیکھو آشر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے کیوں ایسے ہی کسی کے بھی گھر مو اٹھا کر چلے جانا ٹھیک بات نہیں ہے تمہیں میرا یہاں نہ بھرا لگا بات میرے گھر آنے کی نہیں ہے آشر تم جب چاہو میرے گھر آ سکتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو میرے گھر ایسی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے لیکن آئیلا آئیلا کے گھر تم یوں نہیں چاہ سکتے میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ آئیلا کی گھر والے بہت کنزرویٹیو ہیں وہ یوں کسی لڑکے کا اپنی بیٹی کے پیچھے اس کی گھر تک چلے جانا کبھی برداشت نہیں کریں گے اور آشر اب تو اس کی شادی تیہ ہو گئی ہے اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تم اس کے اببہ کے پاس بھی گئے تھے کیا ہے یہ سب کچھ آشر تو کیا کروں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا سب کچھ دیکھتا رہا ہوں اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے میرے سامنے وہ دیکھوں نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ ستا ہوں نہیں دیکھ ستا ہوں میں اس کو کسی اور کا ہوتا ہوا وہ صرف میری صرف میری دیکھنا پڑے گا تمہیں یہ سب دیکھنا بھی پڑے گا اور برداشت بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اس سے محبت کرو اور اس کے عشق میں پاگل ہوگا یوں دیوانوں والی حرکتیں شروع کرو لیکن اب ہو گئی محبت تو کیا کروں کیا کروں میرا بیا محبت پر کسی کا زور نہیں چلتا کیا کروں جب میری نظر اس کی طرف جاتے ہر راستے کو تلاش کرتی کیا کروں جب میرا دل اس کی دھڑکن کے لیے بے چین ہوتا ہے کیا کروں جب میرے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف اٹھتے چلے جاتے کیا کروں میرا بیا محبت پر کسی کا زور نہیں چاہتے محبت پر کسی کا زور نہیں چاہتے دیکھو عاشر تم شاید بھول رہے ہو کہ آہلا ایک لڑکی ہے اور لڑکیوں کی عزت ایک سفید بے داف چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر ایک چھوٹے سے چھوٹا داخل اسے ہمیشہ کے لیے ناپاک کر دیتا ہے آہلا کی حزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری لیکن اس جان کا کیا کرو چھو اس کے بغیر رہنے کو تیار ہی نہیں اور اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ چان بھی نہیں رہے گی آشیر 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 میری بات آشیر یہ تو تم پر افسوس ہو رہا پرمین تم پر کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت کی آشیر آمی آشیر آشیر تم نے میرا سر چھکا دیا اپنے باپ کے سامنے جن بیٹیوں کی پرورش پر مجھے فخر تھا آج انہی کی وجہ سے پرورش کا تانہ ملا ہے مجھے میری مامتہ پر سوال اٹھایا ہے تمہارے باپ نے نائلہ کی پیدائش پر بہت خوش ہوئی تھی اور تمہارے پیدا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا میں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں دو بیٹیوں کی پرورش کر سکوں جبکہ لوگ تو ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی اس سے دکھ اور مایوسی کا اظہار کرتے ہیں شاید اس سے لئے لوگ بیٹیوں میں نہ ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں کاش میں نے بھی یہی دعا مانگی ہوتے ہیں کاش اس نے مجھے بیٹیاں نہ دی ہوتے ہیں ہم یہی سے بہت کئی ہے آپ کی تربیت پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھائے گا میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اببہ کی حصت اور آپ کی تربیت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی میری طرف دیں گی کہ آپ کو اس چہرے میں سچائی نظر نہیں آتے کہ آپ کو ان آکوں میں کوئی جوٹ کوئی فریب نظر آتا ہے میرا یقین کے رہا آپ کی بیٹی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے کب تک آئیلا کب تک میں تمہاری ان باتوں پر یقین کرتی رہوں تمہارے ہر بار یقین دلانے پر میرا یقین پاش پاش ہو جاتا ہے اور آج تو میں خود ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئی اور جب کسی کے نظروں میں ہاں کا بھروسہ ٹوٹتا ہے نا تو آپ بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور یہاں بات تو میرے شوہر کی ہے جس کے ساتھ میں نے زندگی کے تیس سال گزارے ہیں ہم تو بس یہی دعا کہ ان کے سامنے مجھے دوبارہ کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے امی امی میرا یقین کر رہے ہیں میں سچ کہہ رہی ہوں امی میں کیسے یقین دلاؤ کہ میں سچ کہہ رہی ہوں میرا یقین اب یونیوریسٹی آکے کیا کروں گا جس کے لیے آتا تھا وہ ہی نے خیل میں بھی بات نہیں کر سکتا بات میں کروں گا میں دل России جس ڈقی ڈقی ڈقی، بنید تم ہی بتاؤ آئلہ کہ میں کیا کروں کیسے سمجھاؤں اس دل کو جو کسی صورت تمہارے بغیر رہنے کے لیے تیار نہیں بھگ دیا ہوں تمہارے پیچھے بھاگ بھاگ بھگ کیا ہوں اگر تمہیں پا نہیں سکتا تو کیا فائدہ کیا فائدہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ میرے جینے کا کمیرا فون ہلو ہلو آئلہ کیا ہوا رابیہ اتنی پریشان کیوں ہو آئلہ آشر نے نین کی گولیاں کھا لیے اور اس وقت وہ امرجنسی میں ہے کیا یہ کیا کہہ رہی ہو رابیہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں وہ بے ہوشی میں بھی بار بار تمہارا نام لے رہا تھا پولیس تمہارے گھر آ رہی تھی آئلہ پولیس بگر کیوں تم سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے میں نے بڑی مشکل سے انہیں روکا ہے تم پلیس فورا یہاں آ جاؤ اور آکی ساری بات کلیر کرو فرنا وہ تمہارے گھر آ جائے گی ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں پلیس جلدی آؤ کیا وات ہے یہ پولیس کا کیا معاملہ ہے رابیہ کیا کہہ رہی تھی امیو آشر ہسپیٹل میں اس نے سلیپنگ پلز لے لیے یا خدایا یہ لڑکا تو ہماری جانتا آ گیا ہے امیو آپ کیا کریں اگر میں ہسپیٹل نہیں گئی تو پولیس یہاں آ جائے گیا اب آپ کو پتا چل جائے گا آہستہ بولو اس بات کا سارا کو نہیں پتا چلنا چاہیے نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہارے اببہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائیں گے میں جاؤں گی تمہارے ساتھ تم یہ سب کچھ سمیٹھو اور اندر جا کے میری شال اور پیسے لے کر آؤ موسیقی 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 رابیہ اب کیسے آشر اب خطرے سے باہر ہے ڈاکٹرز نے سٹامک بوش کر دی آئے لیکن یہ سب ہوا کیسے کافی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آرہا تھا اسی لئے کچھ لڑکے اس کی گھر گئے تھے اس سے ملنے وہاں جا کر پتا چلا کہ آشر نے نیند کی گونیاں گھانی ہیں وہ ہی اسے ہسپیٹل لے کر آئے آئے لے اگر کچھ دیر اور ہو جاتی نا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا تو راک کو میرے گھر بھی آیا تھا اور اس کی حالت بہت قابل رحم تھی ایک پل کو تو میں بھی میں نے اسے بہت کوشش کی سمجھانے کی لیکن کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حد سے آگے نکل چکا ہے سے زیادہ کو لغЕН سے آگے نکach اور اسے بہت کو کیش کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی سمجھنے کی کریں آخر موسیقی آئے لہاں موسیقی تم آگئی موسیقی 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 تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں بھول جاؤں تمہیں بھولنا میرے لئے ممکن نہیں تھا ایلا اور تمہارا ساتھ قسمت میں نہیں اسی لئے سوچ لیا تھا تمہارے ساتھ جین نہیں سکتا تو کیا ہو مرے لئے مر تو سکتا ہونا لیکن لگتا ہے کہ تمہارے بنا مرنا بھی اوپر والے کو منظور نہیں پھر اسی لئے بچا لیا اس نے مجھے کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم میرے پاس ہم دونوں ایک ساتھ رہے آئیلا اور کچھ کیوں کر رہے ہوں ہاں کیوں کر رہے ہوں میں نے تمہارے بھگا رہ کیا ہے بات کرو ایسا اگر آش تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کسی دنامت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی آش چھوڑ دو ایسا اور میرے حال پر رہے ہوں کیوں کہ یہ سباب اٹھ کی تھی آج میں تمہارے ہاں کی ہاتھ چھوڑ تمہیں اسی محبت کا واسطہ دے رہی تمہیں محبت کو یہ رسوہ نہ کرو جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں یوں سرے بسار رسوہ نہ ہی کیا جاتی ہے آج تمہارے ہی اس حرکت کی وجہ سے پولیس میرے گھر تک آ جاتی ہے اگر آپ یا مجھے بات کر فون گل پہ ہی ہانا بھی لاتی ہیں بڑی قسمت سے کسی کو ایسا چاہنے والا ملتا ہے مگر بیٹا میری بیٹی کی قسمت میں تمہاری محبت نہیں کاش مجھے تمہارے بارے میں پہلے پتا ہوتا مگر زندگی ہمارے چاہنے پہ نہیں چلتی ہے مگر زندگی ہمارے چاہنے پہ نہیں چلتی ہے حصت کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہی کیا ہے بیٹا اس کو یوں نیلام مت کرو ایک بیٹی کی وجہ سے اس کا بات موت کے موت سے لوٹ کر آیا ہے دوبارہ اس کو موت کی طرف مت دھکے لو بھیک ماں ہاتھ چھوڑ کے تمہارے آگے بھیک مانگتی چھوڑ تو آئیلہ کا پیچھا بھول جاؤ اسے بھول جاؤ اٹی یہ کیا کر رہی ہے آپ آپ میری ماں کی جگہ پر اور ماں بیٹوں کے سامنے ہاتھ نہیں بانتی آپ بے فکر رہے ہیں آج کے بعد میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا میں میں آئیلہ کو نہیں بھول سکتا ہوں چھوڑ میرے لئے نہ ممکن ہے میں آئیلہ کے پر غیر سانس تو لینا بھول سکتا ہوں لیکن آئیلہ کو نہیں بھول سکتا ہوں آج کے بعد میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آئیلہ سے دور رہوں چالتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا چالتا ہوں کہ آپ سے محفی مانتا ہوں آپ مجھے 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 کتل دل کا میرے یار سے ہو گیا کتل دل کا میرے یار سے ہو گیا مجھے مجھے ملو بیٹھا لیکن گئی کہاں ہیں تونوں کچھ تو بتا کر گئی ہوں بھی ابباجان اب میں کیا کہوں اس گھر میں ہر ایک بات تو مجھ سے چھپائی جاتی ہے امی جان نے تو کبھی بھی اپنے دل سے مجھے بہو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی نائلہ اور آئلہ نے مجھے اپنی بھا بھی مانا ہے بہو کسی کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اس گھر کی بہو ہو اور رہو گی ٹھیک ابباجان آپ کچھ بھی کہیں لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ امی اور آئلہ مجھے پسند نہیں کرتی کیونکہ میری صرف یہی غلطی ہے میں جو دیکھتی ہوں سنتی ہوں وہ بول دیتی ہوں اسی لیے سب کو کھٹکتی ہوں کیا مطلب بہو کیا کہنا چاہتی ہو تم ابباجان اب آپ آشیر والے ہی کسے کو دیکھ لیں میں تو پہلے سے ہی سب جانتی تھی لیکن بس امی کے ڈر سے خاموش ہے اب اب میں پھر کچھ کہہ دوں گی تو خامہ خابوری بن گی سارا بات کیا ہے کہاں گئی ہیں تم لو وہ ابباجان امی اور آئیلا ہوسپٹل گئی ہیں اسی لڑکے آشیر سے ملنے موسیقی موسیقی ایلاو تائم دیکھا ہے آپ نے اب بنایاں پھر کوئی بہانا آپ کو یاد ہے نا آج آپ نے ڈینر پہ لے کے جانا تھا ہاں ہاں مجھے یاد ہے میں یہ تھوڑا سا کام رہ گیا وہ کر کے نکلی رہا ہوں میں جانتی تھی آپ ایسے کچھ کہیں گے اگر آپ کو یہی زب کرنا تھا تو بولا ہی کیوں تھا نہیں نہیں اسی بات نہیں ہے میں نے آپ سے کہا کہ میں آ رہا ہوں تھوڑی دہر میں اچھا ایسا کرو کہ آپ جاؤ ہاں پر ٹکٹ سلو میں نے بوکنگ کروائی ہوئی ہے بس میں بھی ہاں پر کام ختم کر کے تھوڑی دہر میں آپ کے باس آ رہا ہوں ہاں اچھا سچ کہہ رہے ہیں آپ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں اچھا چلو میں تھا فون رکھتا ہوں کافی کام ہے ہاں اوکے بھائی کامے سر یہ فائل عمران صاحب نے دیئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسے سٹڈی کر کے اس کا جواب آج ہی بھیج دیں اور ایک کام آج ہی کرنا ہے کافی ارجنٹ اور یہ عمران صاحب کہا ہے وہ تو چلے گئے چلے گئے کہاں گھر ان کے کچھ میں امان آئے اوکے جانتے ہو بہو کیا کہہ رہی ہو تم اپا جان میں سچ کہہ رہی ہوں اپا جان میں اس نے کتنی نین کی گولیاں کھا لی ہیں اے خود سنا تھا دونوں کو بات کرتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا کہ پروین میری اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے کہاں گئی تھی تم دونوں آپ اتنی چلدی آگئے گھر میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں پروین کہاں گئی تھی تم دونوں اور کوئی بھی جواب دینے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ میں کوئی جھوٹ پرداشت نہیں کروں گا میں ہاسپٹل گئی تھی کیوں کس سے ملنے آشر سے ملنے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں پروین کیا کیا اپنی بیٹی کو اس سے ملوانے لے گئی تھی تم اس کی مزاج پرسی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا پروین کہ تم مجھے میری ہی اولاد کے سامنے اتنا چھوٹا کر دو گی ایسا نہ ہو گئی میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی آپ میرا یقین کریں اس کو میں وہاں آپ کی عزت کی خاتے لے کر گئی تھی اگر میں ایسا نہ کرتی تو اس وقت پولیس ہمارے دروازے پہ کھڑی ہوتی اور آپ ہی کی عزت میں کیچڑ اچھال رہی ہوتی اس سے ناکردہ جرم کے بارے میں سوال کر رہی ہوتی کیا یہ برداش کر لیتے آپ ایلا میرا یقین کریں میں آپ ہی کی عزت کی خاتے ایلا اس لڑکے کے پاس لے کر گئی تھی میں نے اس لڑکے سے خود بات کی ہے ہاں وہ کبھی بھی ہمارے دروازے پر پاؤ نہیں رکھے گا کبھی بھی ایلا کی سندگی میں نہیں آئے گا وہ ہاں بس یہی قصر رہنے تھی ہے کہ پولیس ہمارے دروازے پر آتی ہمارا دروازہ کھٹ کھٹ آتی مجھے باہر بلاتی ہی اور مجھ سے ترہ ترہ کے سوالات کرتی ایسے سوالات کہ جن کا میں جواب بھی نہ دے سکتا اور میری رہی صحیح عزت بیٹ چوراہے میں نیلام ہو جاتی میں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں پر مان کیا اور انہوں نے ہمیشہ میرا مان اور میرا بھرم توڑ کر رکھ دیا کاش کاش مذہب میں خودکشی حرام نہ ہوتا تو میں خودکشی کر لیتا کاش مانکہ کچھ مانکہ کاش مجھے نیازم موسیقی